ہیلو ایوری وین بیلکم بیک ٹو ملٹی کوزینز دوستوں آج ملٹی کوزینز میں بننے والی ہے بٹر بیف کی ریسپی یہ ریسپی بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے چلیے یہ ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں بٹر بیف بنانے کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں لیئے اور کیسے بنائی پانچ سو گرام میں نے بیف لیئے پیاز لیئے آئل لے لیئے کریم لے لیئے مشروم لیئے چلی پیسٹ لیئے نمک لیئے میں نے گارلک پیسٹ لے لیئے سویا سوس اور بلیک پپر ایک پین میں میں نے فائف ٹیبل اسپیون آئل ڈال دیئے اور اس کے اندر میں نے تین پیاز جو لچہ شیپ میں کٹے ہیں وہ ڈال کے لائٹ گولڈن برون کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب میں نے بار نکال دی ہیں پلیٹ میں اور اب اسی آئل کے اندر میں نے جو بیف لیئے اس طرح سے کٹ لیئے میں نے اس کو میں برون کر لوں گی بیف کو بہت زیادہ نہیں تلنے بس لائٹ برون ہو جائے تو اس کو بھی میں ایک چھنی میں نکال لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جائے تو بس اس کو نکال لینے آئل میں سے میں نے یہ ایک چھنی لی ہے اس میں نکال کے اب اس کو میں ککر میں رکھ کے سٹیم کروں گی آپ پتیلے میں بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو پانچ منٹ کے لیے میں اس کو سٹیم کروں گی تاکہ یہ بوٹیں اچھے سے گل جائیں اب جس آئل میں میں نے گوشت کو تلہ تھا اسی آئل میں میں نے لسن ڈال دی ہے ساتھی مشروم ڈال دوں گی ان کو اچھے سے بھون لوں گی بلیک پیپر ڈال دی ہے میں نے دیکھئے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ڈالی میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیا اور یہ چلی پیسٹ ہے میرے پاس یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے یہ بھی ڈال دیا میں نے ٹو ٹی بل اسپون سویا سوس ہے یہ ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور اتنی دیر میں گوشت گل چکے یہ دیکھئے میں نے کوکر کھولا ہے اور دیکھ لی ہے میں نے کہ یہ گوشت اچھے سے گل چکے یہ بھی میں اب اس مشروم کے ساتھ شامل کر دوں گی کوکر میں اسٹیم کرنے کے لیے میں نے ہاف کپ پانی ڈالا تھا وہ بھی میں گوشت میں شامل کر دوں گی ایک گلاس کریم لی تھی میں نے وہ بھی اب میں نے شامل کر دی اب اس کو زیادہ کوک نہیں کرنے بس تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں فلم بند کر دوں گی سرونگ پلیٹر میں میں نے جو پیاز براؤن کیے تھے وہ ڈال دیے اور اب ان پیازوں کے اوپر میں مزہدار بٹر بیف جو میں نے ریڈی کیے وہ نکال دوں گی یہ دیکھئے کتنا مزہدار بٹر بیف ریڈی ہوئے تھوڑا سہارا دھنیاں ڈال دوں گی میں اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے آپ اس کو چاولوں کے ساتھ سر کر سکتے ہیں چاہیں تو بریٹ کے ساتھ لے لیں جیسے چاہیں کھائیں بہت مزے کا بٹر بیف ریڈی ہوئے آپ نے یہ ریسپی ٹرائی ضرور کرنی ہے اور مجھے کمرس میں بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر ملٹی کزینز کی ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیس انہیں لائک ان شیئر ضرور کیا کیجئے چینل پہ نئے ہیں دوستوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پیس کرنا بھی کل نہیں بھول لیں اس ریسپی کے بارے میں اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمرس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ ملک بھی جوز کر سکتے ہیں آپ ملٹی کزینز کا ساتھ ایسے ہی دیتے رہیں اور انشاءاللہ ملٹی کزینز آپ کے لئے لاتے رہیں گے مزے مزے کی نئی نئی ریسپیز اپنا اور لوگوں کا رکھیے گا بہت سا خیال ملٹی کزینز کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو اور یونیک ویڈیو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ بھائے